پاگل خانہ سننے میں تو بہت crazy sound کر رہا ہے It's all about mental health یہاں پاگلوں کے بارے میں لیکن ایسا نہیں ہے کسی نفسیاتی مریض کو judge کرنا پاگلپن ہے ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ نہ میں پاگل ہوں نہ آپ پاگل ہیں دیکھئے پاگل خانہ آج رات نو بجے صرف گرین انٹرٹیمنٹ پر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم بائک لینے پہ ترہا خوش ہو گی تو میں بائک پہلے لے لیتا میں دوانسی تو دینا تھا بس خوش تو میں ہوں بائک پہ لیکن ابھی نائلا کی بات پہ حسی آگی تھی تو اس نے ایسا کیا گے دیا نائلا کے ہری تھی کہ رسوان بہت کنجوسر کیا میں میکت جیوس ہوں اور یہ نائلا ہوتی کون ہے میرے بات میں بات کرنی میری بہت اچھی دوست ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم اگر اتنا سوچ سمجھ کے خچ کر رہے ہو تو ٹھیک ہی کر رہے ہو چاہیسی بات ہے آنے والی کل کے لیے ہمیں آج سے ہی سوچنا ترے گا اور اگر ایسے کنجوس ہو تو میری لیے اچھنا بائکی ٹویٹ کان دے رہا کس بات کی ٹویٹ ٹیٹ تو کنجوس لوگ دیتے ہیں اچھا میں دیتی ہوں ٹریٹ چلو کنجوس اتنی فکر مہینے کے آخری دن میں نہیں ہوتی ہے جتنے تنخانے پر پہلے دن ہی ہو جاتی ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے اس کی بات مان لو بھائی آج تنخاہ کا دن ہے نا ساری لات حساب کرتے گزرے گی صبح ادھار چکاتے گزرے گی پھر پورا مہینہ ہاتھ خالی پہلی کے انتظار میں بیٹھیں گے اسی سے بتا کل کیوں نہیں آیا تھا یہاں آ کے بھی کیا کرنا تھا ایک کپ چائے کے لیے ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھنی تھی نا اس لیے گھر میں ٹکار آ رہا بھائی چل پھر آج کی چائے تیری طرف سے نا نا کیوں کیوں میں نے ایک بات سوچی ہے کیوں نہ ہم پورے مہینے کا حساب کر کے سارے پیسے اکٹے کر لیتے ہیں تاکہ روز ایک کپ چائے کے لیے ایک دوسری کی شکل نہ دیکھنی پڑے بات تو تمہاری ٹھیک ہے پیسے اولاد کیا تو مہتاج ہو کے ہم کنجوس نہیں ہو گئے نہیں نہیں کنجوس نہیں ہوئے اولاد ہمیں پیسے کی قدر کرنا سکھا رہی ہے جو کچھ ہم نے پہلے نہیں کیا وہ اب کروا رہے ہیں پیسے وہ بھی ٹھیک ہیں ہمیں آج کے لیے پیسے بچا کر رکھنے چاہیے تھے لیکن ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا ہم پر خلچ کرتے ہوگے وہ کیوں سوچتے ہیں تو ہمیشہ سڑیل بات کرے یار ایک کپ چائے پہ لاؤ اس سڑیل کو میری ذرہ سے دیکھ تو مجھے سڑیل کہہ رہا ہے آہ تو ٹھیک کہہ رہا ہوں پتہ نہیں گھر میں کیسے رہتا ارے بڑی شان سے رہتا ہوں کسی کی جرت نہیں ہے جو آنکھ اٹھاک میں طرف دیکھے سب ڈرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں وہ ڈرتے اپنی عزت سے ہیں کہیں بابا کچھ کہہ نہ دے ابھے کبھی گھر آ کے دیکھ آہ نا بھائی تُس سے روز مل لیتے ہیں یہی کافی ہے کیوں؟ اب میں اتنا برا ہوں؟ نہیں برا تو نہیں ہے پر اتنا اچھا بھی نہیں ہے ابھے میں نے نیچائے بھی نیچ کی رکھ لے اپنے پاس ہی؟ لا بھائی لا مجھے دے دے لے آچائے نہیں پیرا تو نہ پی ہے یہ سڑیل لا ہاں بھائی دو دو بہت ہی گھٹی ہے بھائی کیا نام ہو سکتا ہے اس کا کیا نام کیا نام کیا نام اے بی سی بھی ختم ہو گئی حلیف بھی بھی سارے چھان لیں نام کیا ہے اس کا بhasدار دیکی ساب سے ہی گھٹی ساب سے کیا نام ہے سکتا عادرہ نام bateا موسیقی 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 امین کہتے ہیں کہ بیمار سے دعا لینی چاہیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے لیکن تیری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی کھوٹ تو نہیں رکھتا تو دل میں میں کھوٹ رکھوں گا اپنی آلاد کے لیے مجھے شک نہیں یقین ہے یقین ہے کہ اب تیری دعاوں میں میرا نام نہیں ہوتا مجھے تو تیری ہر وقت فکر لگی رہتی یہ کوئی لیا تھا مجھے تو تو ہمیشہ خوش رہے کیسی لگی بہول تجھے جشتی نہیں تیرے ساتھ وہاں سے ڈونڈوں ایسی جب میرے ساتھ اچھی لگے تمہیں پتے ہیں ان دو مہینوں میں میں نے کتنی سیونگ کیے کتنی پورے چھتیس سو اور وہ کیسے ڈیلی ایک سائٹ کا رن پر جا رہی ہوں میں تمہاری کلیشن ہی کلاتا کیسے مہینے میں سندے کتنے ہوتا چار چار سے ساب لگاو ساٹھ ٹوپیت دو مہینے کے تو کیا ہوا چار سو اسی ٹوٹل ایک تیس سو بیس واہ یہ تو میرے سین میں نہیں آیا اور تم نے ایک منٹ میں ساب کر لیا جینیس پتا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہے کیسے کیونکہ میں بھی صرف رہا ہوں ٹوٹل 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 مجھے 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 تم نے کیا سوچے رب کو روگے شادی ابھی تو سوچنا شروع کی ہے پھر پلاننگ کروں گا دھر پہ اممہ ہے اببہ ہے چھوٹی بہن ہے پہر ان کے بارے میں سوچوں گا اور گھر میں جو آئے گی اس کو بھوگا تھوڑی باننا ہے تم تم مطاب میری سوچ پہ کوئی خاص مقتلف نہیں ہے تم سے اپنے شوہر کو کما کر کھلا ہوگی میں نے ایسا کب کہا ابھی تو کہا کہ سوچ مجھ سے مختلف نہیں میرا مطلب تھا کہ میرے بھی اممہ بھائیں 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 چھوٹے بھائیں 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 سوچتے ہوں کہ اگر میری شادی ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا موسیقی تو ٹھیک ہے شادی سے پہلے اپنے شوہر کو بتا دینا کہ تم اپنی آدھی سیلری اپنے والدین کو دوگی ایسا سکتے کیوں نہیں ہو سکتا تو ایسا بھی تو ہو سکتے کہ میں پوری سالری اپنے والدین کو دی دوں موم کیا سوچ کرو اپنی سالری کا حساب لگا لے مشکل پڑے گا !, ٹھیک ہے ادھیہت مطلب مطلب کیا اس کا مطلب ہے جب محبت کو محبت ہو جائے تو کوئی نہ کوئی حل ہی نہیں کرتے آزاد کہتے آزام محمد علی جنہ دو کون سنتے ہیں سن لیں اس کی بات بھی یہی سننے کو رہ گیا تھا میرے لیے ہائے اللہ یہی سننے کے لیے تو میں زندہ تھی یا اللہ یا اللہ یہ سب کچھ سننے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی میں چل اٹھ پانی پھلا مجھے اور سن تھوڑا سا زہر ملا کے لانا ایک چمچ ہے دو چمچ ایک سے تو کام نہیں چلے گا دیوتی دارونے میں سننے اس کی بات اب اسے ماں کو زہر دینے لگی ہے یا اللہ بس تو ہی ہے میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں میرا بچوں کو کیا پتا ان باتوں کا اشفین کے امام خبر در مجھے اشفین کی ماں مت کہنا مر گئی اشفین اپنی ماں کے لیے اور ماں اشفین کے لیے ایسا کیا کہ دیا ہے اس نے اچھا ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے اگر کچھ کہا نہیں تو اتنی آگ بگولا کیوں ہو رہی ہو اب غصہ بھی نہ کروں آپ کو سب کچھ بتا ہے لیکن لاد لی ہے نا آپ کی یہ مجھ سے زیادہ تم اس سے پیار کرتی ہو کوئی پیار بیار نہیں ہے ختم ہو گیا سب کچھ اس نے بھی نہ بڑے ہو کر یہی سب کچھ کرنا ہے چلی دفع ہو یہاں سے ہو آرام سے پانی پیو پھر بتاؤ کہ کیا ہوا ہے آپ کی صاحبزادی فرما رہی ہے کہ اس مہینے سے آدھی تنخواہ دیں گی یہ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے بھئی اپنی کمائی میں سے اپنے لیے کچھ بچانا چاہتی ہے یہ حق ہے اس کا بچانا چاہتی ہم نے تو کبھی کچھ نہ بچایا سب کچھ لٹا دیا آپ کی اس اولاد پہ ارے ہم ماں باپ ہیں اور ماں باپ جب اپنے تیسرے رشتے یعنی اولاد کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو نہ ان کی کوئی خواہش رہتی ہے نہ کوئی خوشی ساری خواہشیں ساری خوشیاں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسی جنت کو دوزخ میں دھکیل رہی ہے آپ کی بیٹی آپ کی صاحبزادی کے فرمانے کے یہ شادی کر رہی ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے لڑکے کے ساتھ موسیقی 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 مجھے سمجھائے گا مجھے سمجھائے گا یہ جو تری زبان چل رہی ہے اسے میں نے بولنا چکایا بولنا نہیں آتا تھا تیری زبان میں چکایا تجھے بولنا اب مجھے سمجھنے آرہا کیا ہوا ہے کیوں اے اسے بول رہے آ تو بھی سن لے کچھ دن پہلے تو اسے بات ہوئی تھی کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں ایک کمانے والی لڑکی سے تو آلات گر کے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن بہت ساری دلیلے دے کے مجھے چپ کروا دیا تم ساتھ ملی ہوئی تھی میں نے سوچا تھا کہ ہمارے بیٹھے کو پالدین کی عزت کا احساس ہے لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ کل کو جو بات کی آج بلکل بدل جائے گی بتا نہ پریماکو کیا ہو گیا چوان اولاد ہے ہمارا واحد سار ہے پیار سے بات کریں اسے کیا بات کروں پیار سے ہاں تجھے صفحہ سہرہ سمجھنے یہ نا وہ اب کسی اور کا سہرہ بننے جا رہا ہے شادی کرنے لگا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہے ارے پہلے اس گھر میں چار لوگ رہتے ہیں پانچ میں آئے گی تو کہاں تک گزارا ہوگا سب اچھا ہی ہوگا آنے والی اپنا نصیب ساتھ لے کر آئے گی ہاں جیسے تو نصیب لے کر آئی تھی میری زندگی میں ویسے ہی وہ لے کر آئے گی یا اللہ اس موتا جی کی زندگی سے چھٹکانا دھلا دے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہماری خوشیاں تو آپ ہی کے دم سے اور کیا کروں آسما کل کا سوٹا ہوں تو سوچ کر جان حلق میں آ جاتی ہے کل کا کل ہی سوچنا تھا نا اس وقت کہتی رہی کہ بچت کر لو مگر میری ایک نہ سنی شاہ مزخان کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے تین آدمیوں کا قتل کیا ہے وہ بھی تو مجھے قتل کرنے آئے تھے لیکن یہ تو کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولتا ہے یہ کمینہ وہ تو یہ میرے گھر پہ تھا شکر کرے کہ بچ گیا اس ہی قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے دفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا تھا ایک حد مقررتی تھی اور یہ تیہ کیا تھا کہ جو بھی اس حد کو توڑے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قید کیا جائے گا توڑا ہے تم نے توڑا ہے اس ساتھ کو اس لیے تمہیں اب تعوان دینا ہوگا لگا بولی بول شامل خان بول میدان میں کیوں جو مانگنا یہیں مانگ میدان میں میرے ساتھ بھاپنے میں ڈرتا ہے کہ کہیں ہارنا چاہے گل آیا تو موت سے بھی نہیں ڈرتا ہارنا تو بڑی دور کی بات ہے اور اگر تُو مجھ سے میدان میں جیت گیا تو جو مانگے گا تجھے دوں گا چاہے تیرے تعوان میں میری جان ہی کیوں نہ ہو پھر کل میدان میں ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 لادئ نے شرت میں اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے جب گل ہویا تھا اپنی جان داؤ پر لگاتا ہے تو پھر بہارتا نہیں ہے شامل خان ہے وہ تو اوری تیاری کر کے آئے گا اور لالا اس کی تیاری تو کچھ ہو رہی ہے درزل بات یہ ہے کہ خان کی پہلی بیوی میں ہوں اور تم ہم دونوں کے درمیان ایک اور تھرڈ پرسن بن کر آئی ہو کیا مطلب ایک اور تھرڈ پرسن مطلب دو لوگوں کے درمیان جو آئے گا وہ تھرڈ پرسن ہوگا نا ایک تیسری چلی گئی تم آگئی مگر خان نے تو میرا مطلب ہے خان جی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ ان کی پہلی بیوی زندہ ہیں بیوی زندہ صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک شہر صرف اس کا ہوتا ہے اور اسی روز مر جاتی ہے جب وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے صرف دفنانہ باقی رہ جاتا ہے یہاں فیصلے صرف مرد لے تھے عورتوں کو انہیں ماننا پڑتا ہے مگر میں یہاں بیوی بن کر آئی ہوں غلام نہیں نام بدل لینے سے غلامی تھوڑی ختم ہوتی ہے موسیقی 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 کا ہو یا مغرب کا عورت کو اپنی طرح چھکتے دیکھ کر مغروب تو ہوتا ہے تین دن ہو گئے علیف بے پے سے یہ تک اور اے بی سی سے زیٹ تک سب نام دیکھ لیا نائم نیکرو سٹیشن پہ آتی ہے کیا کروں آم نائم آم نائم موسیقی کون ہے وہ میری ہاتھ بنے آفیس میں جوپ کرتا ہے اببہ بہت خوددار انسان ہے وہ اببہ پورا نہیں ہے اس کی فیملی فیملی اببہ فیملی ان کی بلکل ہماری جیسی ہے ساتھی سی ماں باب اور ایک چھوٹی بہن اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا ہی کمانے والا ہے تم بتا رہی تھیں کہ وہ بہت خوددار ہے جب وہ تمہاری آدھی سیل جٹ لے گا تو اس کی خودداری نہیں نہیں اببہ اس نے ایسا نہیں کہا کیا تو بس میں اپنے لئے اور ہمارے فیوچے کے لئے سیف کرنا چاہ رہی تھے ہم وہ بھی سیبن کرے گا پوچھا نہیں ملواؤ گی نہیں باپ ہونے کے ناتے اتنا حق تو بنتا ہے نا آپی کا تو حق بنتا ہے باپ میں اس صبح اسے بات کروں گی اسے کہنا کہ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لائے باب ایک دم سے سب ساتھ آ گئے تو فکر بھی کرو جو ان کا نصیب ہوگا انہیں مل جائے گا زیتے رہو اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے جاؤ جا کے سو جاؤ زیتے رہو 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 موسیقی 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 جب عورت ماں بن جاتی ہے تو اسے کتنی فکر رہتی ہے اپنی اولاد کی بھی اور اپنے شوہر کی دونوں کے درے میں ہم بیچاری اکیلی رہ جاتی ہے میں جانتا ہوں سمجھتا ہوگا اسی تیسرے کے آ جانے سے دو دکھی ہو جاتی ہے اچھا ہے چھوڑ مجھے ہی بتاؤ کہ تم دونوں کا آپس میں بہت پیار ہے پیار تو کرتے ہیں اور ہی کیا ہمارے پاس اچھا یہ بتاؤ کہ وہ عادت کی کیسی ہے عادت کی تو بہت اچھی ہے بہت خیال لگتی ہے میرا ابھی سے پیسے چھوڑی ہے ہمارے پیوچر کے لیے اس کا مطلب ہے مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے ہمارے پیسے چھوڑی ہے ہمارے پیسے چھوڑی ہے ہمارے پیسے چھوڑی ہے دعا کرنا دادی تیرا شیر جیت چاہے جیت کر کیا کرے گا اسے مار دے گا پہلی ہی میں اپنی بیٹی کو دکھی زندگی گزارتے دیکھ کر مر گئی تھی شامل تو اسے مار دے گا تو میں مر جاؤں گی نئی دادی گلہیات سے جیت کر صرف اس کی بیٹی مم ہوں گا بس جاست موسیقی 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 یلا خیر کھر میرے تو بات کرنے کی دیر تھی اممہ نے باویلا ہی مچا دیا اور میری بات سن کر اببہ نے آسوان سر پہ اٹھا لیا چلو اللہ کا شکر ہے میرے اببہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ارے اببہ میرے بھی دل کے برے نہیں ہیں میں بس اس سے اگر تھوڑے تیز ہیں شفرین ہاں بونا اممہ تم سے منا چاہ رہی ہے موسیقی میں موسیقی 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 موسیقی